اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محفوظ امن خنٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہاو ٹو آج کیسے ویڈیو میں فرنڈز ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی جو ویب سائٹ ہم نے کریئٹ گئے دی بلوگرز کی ہم اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے ایڈسنس کے ساتھ جہاں سے ہم جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں اپنے ویب سائٹ کی ترو یا اپنی جو ویب سائٹ ہم نے کریئٹ کی ہے اس کو ہم کیسے منیٹائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ سیکھا تھا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کا جو دومین ہے اس کو کسٹمائز دومین میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے ہم نے گو ڈیڈی سے ہم نے دومین کو پرچیز کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے گو ڈیڈی کا جو دومین تھا ہم نے اس کو لنک کیا ہے بلاغر کے ڈومین کے ساتھ جو ہم نے کسٹمائی ڈومین میں کنبرٹ کیا تو فرنز یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے بلاغز بنائی ہوا ہے اور آپ کو اس کی جو وہاں سے آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے گوگل آپ کو الاؤ کر رہا ہے ان کی پولیسی میں یہی ہے کہ آپ بلاغر کے ساتھ ویب سائٹ بنائیں تو ہم آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کو منیٹائز کرا کے آپ ارننگ وہاں سے کر سکتے ہیں ایک معقول ارننگ آپ کر سکتے ہیں تو فرنز یہ بہت ہی اچھا سٹیپس ہے بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے جو گوگل کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے جو ان کی پولیسی میں واضح طور پر آیا ہے باقی دیگر جو اپنے ویب سائٹ جہاں بھی بھی آپ نے کریئٹ کی ہیں چاہے ویکس کی ہیں اور ورڈ پریس کی ہیں ٹھیک ہے باقی جو ویب ماسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بنائی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو وہ علاو کریں گے ٹھیک ہے فرنز اب ہم چلتے ہیں کہ ہم بلوگرز کی ویب سائٹ کو کیسے کنیکٹ کریں گے جو گوگل ایڈ سینس کا ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ ہم کیسے کریئٹ کریں سب سے پہلے فرنز اگر آپ لوگوں کا گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہے تو بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں آپ لوگوں کا جسٹ گوگل کا اکاؤنٹ اوپن ہونا چاہیے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے گوگل کا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے گوگل کا جو اکاؤنٹ ہے لوگ ان کرنا ہے یا سائن ان کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہی جہاں پہ آپ نے بلوگرز کی اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے تو وہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے یہاں پہ فورت نمبر جو اپشن ہے ارننگ والا اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سیکنڈ اپشن ہمارے پاس کنیکٹ ایڈ سینس اکاؤنٹ آ جاتا ہے جو اپنی ویب سائٹ ہے اس کو ہم ایڈ سینس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو جسٹ آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہ اٹومیٹکلی آپ کا جو ویب سائٹ ہے یہ کنیکٹ ہو جائے گا ایڈ سینس اکاؤنٹ کے ساتھ اگر آپ کا ایڈ سینس اکاؤنٹ کریٹر نوی ہے تو یہ ایزیلی انہی سٹیپ کی طرح آپ کا اکاؤنٹ خود ہی کریٹ کر لے گا کیونکہ آپ کا گوگل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ ہوئا ہے ٹھیک ہے فرینڈز بہت ہی سیمپل سٹیپس ہیں اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ طریقہ کار بھی بتا دوں گا اگر میجوریٹی کے کوئی ایشیوز آئے فرینڈز چلتے ہیں ہم کنیکٹ ایڈ سینس کی اوپر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد سیمپل جانا ہے ہم نے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ یہاں تھے گو ٹو ایڈ سینس اس کی اوپر ہم نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے فرس ٹیم آپ اگر اس کی اوپر کریں گے ایڈ سینس کو لنک کریں گے تو یہاں آپ کا جو سائٹ ہے وہ لنک ہو جائے گا لیکن اگر نہیں ہوا تو فرینڈز جسٹ سیمپل سٹیپس ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ایڈ سینس اکاؤنٹ ہے یہاں پہ لنک ہو جائے تو سیمپل اس ایڈ سائٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا جو یوریل ہے اس کو کوپی کرنا ہے کابی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد سیو بٹن کی اوپر کلک کردینا ہے جو ہی آپ سیو بٹن کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو سائٹس ہیں یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گے اس طرح اگر آپ کی دیگر بھی سائٹس ہیں تو وہ بھی ون بائی ون آپ اس طرح ایڈ سائٹ کی اوپر کلک کر کے آپ اس کو ایڈ کرا سکتے ہیں تو بہت سیمپل سٹیپس ہیں آپ لوگ نے فالو کرنا ہے اب فرینڈز یہ تو سائٹ آپ کا لنک ہو گیا ہے لیکن سب سے پہلے جو انفرمیشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ پیمٹس کی جو پیمٹس کی انیشل انفرمیشن ہے یہ لازمی ہے یہ ہر انڈویجلز کے لیے آپ کو فارم جو ہے فل کرنا پڑے گا اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سمپل سا فارم ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے فرینڈز دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے آیا آپ کا بزنس ہے یا ٹھیک ہے تو آپ نے بزنس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا انڈویجلز ہے اپنی لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیڈی فارڈ انڈویجلز کے اوپر کلک ہو ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے انڈویجلز رہنے دینا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے سامنے جو ہے نیم اینڈ اڈریسز ہیں تو یہ فرینڈز آپ لوگوں نے بڑے دھیان سے کرنا ہے جب یہ پن ویریفیکیشن ہوگا تو آپ کے نام کی اوپر آپ یہ پن ویریفیکیشن کریں گے جہاں پہ آپ کا نام اور نیچے جو ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو اڈریس ہے یہ جو ہے یہ درست لکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کا سیکنڈ اڈریس ہے تو یہ آپ لوگوں نے صحیح لکھنا ہے پھر ٹاؤن یا سیٹی کے بارے میں لکھنا ہے اور جس سیٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس کا پوشٹل کوڈ جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ لاسٹ میں سبمیٹ کا بٹن ہے جو ڈیٹا آپ لوگوں نے اوپر انٹر کیا ہے اس کو سبمیٹ کر دینا ہے ٹپ نمبر سیکنڈ میں یہاں پہ ایڈ جو ہے ہم نے یہاں پہ اپنے سائٹ کی اوپر کریٹ کرنا ہے تاکہ ریویو سے پہلے ہمارا جو ایڈ ہے ہم اس کو ہم نے سائٹ کی اوپر اپلائی کریں تاکہ جو ہی ہمارا جو سائٹ منیٹائز ہو جائے تو ایڈ سنس کے جو ایڈ ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ کی اوپر اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو یہ جس سمپل سی سٹیپ ہے یہاں پہ ایکسپلور کرنا ہے جب آپ اس کی اوپر فرینڈز کلک کریں گے تو یہاں آپ کی جو سائٹ ہے وہ موبائل کی شیپ میں اس طرح آئے گی یعنی کہ اگر ہم اس کو ڈسٹاپ موڈ بلے کے جائیں گے تو ہمیں جو ویب سائٹ ہے وہ ڈسٹاپ کی جو ڈسپلی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ شروع سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دو سیٹنگز ہیں آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو اس طرح اپٹیمائز ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈسپلی پہ اور لیپ ٹاپ دونوں پہ جو ہے ورکیبل ہو تب ہی جا کے آپ کی جو سائٹ ہوتی ہیں وہ اپروو ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ فرینڈز سب سے پہلے یہ اپشن آپ لوگ نے آن کرنا ہے آٹو ایڈ کو جب تک آن نہیں کریں گے تو یہاں آپ کی ایڈ ڈسپلی نہیں ہوں گی جو ہی فرینڈز آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کی جو سائٹ سائٹ کی اوپر یہاں پہ ایڈ جو ہے اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کچھ سیکنڈز کے بعد یہ دیکھیں فرینڈز جو گوگل کا ایڈ ہے یہاں پہ اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ فرینڈز یہ جو سیٹنگز ہیں یہ آٹو ایڈز انہوں نے خود ریکومنڈ کر رہے ہیں بعد میں جب آپ کی سائٹس اپروو ہو جائے تو کسٹمائز ایڈ ہوتے ہیں جو ہم نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا وہاں پہ ہم جانیں گے کہ ہم اپنے ایڈ کو کیسے کسٹمائز کریں گے تب ہی ہوگا وہ کام تو جب آپ کی سائٹس اپروو ہو جائے یا آپ کی سائٹس جو ہے مانیٹائز ہو جائے یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں نے ایڈ کو اپلائی کرنا ہے یہاں پہ فرمیٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ کسن کی ٹھیک ہے ان پیج ایڈ ہے ٹھیک ہے ملٹی پلیکس ایڈ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں جو vin szips میں ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انڈ کر ایڈ ہے تو یہ انڈ کر ایڈ ہیں ٹھیک ہے فرنس یہاں پہ وائیڈ سکرین ہے ٹھیک ہے وائیڈ سکرین کی اوپر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کی اوپر آپ کی جو سائٹس ہیں وہ اپلائی ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ سیٹنگز ہوتی ہیں جو آٹو ایڈ جو ہے یعنی جو گوگل ریکومنٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ لوڈ کا جو آپشن ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے سائٹ کی اوپر کتنے ایڈ شو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ منیمم پہ لے کے آئیں گے تو بہت کم ایڈ یہاں پہ شو ہوں گے اگر آپ اس کو مکسیمم کریں گے تو کافی زیادہ ایڈ جو ہے آپ کے ویب سائٹ کیو پر اپیئر ہوں گے یعنی کہ اب دیکھیں یہ ٹو ٹو ٹری پیجز یعنی ہر پیج پہ آپ کا ایڈ اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا فرینڈز اس کے بعد یہ جو سیٹنگ کر لی ہے آپ لوگوں نے تو اس کے بعد یہ اپلائی ٹو سائٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ اپنے سائٹ کیو پر اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہی آپ اس کو اپلائی کریں گے یہاں پہ اپلائی نو کا بٹن آ جائے گا اس کو ادھر سیلیکٹ کرنا ہے اب سیکنڈ اپشن ہمارے کلیر ہو گیا ہے سٹیپ نمبر تری ہمارا کیا چیز ہے سٹیپ نمبر تری میں ہم نے جانا ہے لیٹس گو کیو پر کلک کر دینا ہے جو ہی یہ سٹیپس اوپن ہوگا آپ کی سائٹس فرینڈز تب تک یہاں پہ اپروو نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے سائٹس کی اوپر ایڈ نہیں لگا سکتے اگر لگائیں گے تو اس کا فیدہ نہیں ہوگا تب تک آپ کی سائٹس جو ہے منیٹائز نہیں ہوگی جب تک آپ یہ جو ریکویسٹ ریویو ہے یہ سبمیٹ نہیں کریں گے آپ نے ہمیں سائٹ کو ریویو کیلئے بھیج دینا ہے تو اس اوپشن کے اوپر لازمی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کی سائٹ ریویو کیلئے چلے جائے جب آپ کی سائٹ ریویو کیلئے چلے جائے اور اس کے بعد جب آپ کی سائٹ جو ہے میرٹ پہ آ جائے یہاں وہاں پہ کوئی کاپی رائٹ کنٹینٹ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ ویلیو ایبل ہوا ٹھیک ہے آرڈینس اور ویورز کی جو ہمارے پاس جو سٹرنٹھ ہے یا جو ہماری جو آرڈینس آ رہے ہیں ان کی کافی زیادہ ٹریفک ہے تو آپ کی جو سائٹ ہے وہ اپروو ہو جائے گی اپروو ہو جانے کے بعد فرنڈز آپ کو یہاں پہ ای میل آ جائے گی ٹھیک ہے ایک ای میل ویریفیکیشن اور یہاں پہ جو آپ کی جو گیٹنگ ریڈی لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو سائٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جو ایڈسنس کی کسٹمائزیشن ہے یعنی کہ آپ اپنے سائٹ کی اوپر کسٹمائز ایڈ جو ایک اس طرح لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک سائٹ ہے میری تو میں نے اس کی اوپر جو ایڈز ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے فرینز آپ لوگوں کے اگزمپل کے لیے اس کی اوپر جو ہے مختلف قسم کے ایڈز جو ہے میں نے اس کی اوپر پبلش کی ہوئی ہیں یا اپلائی کی ہوئی ہیں گوگل ایڈسنس کی طرح تو اس طرح کے ایڈز جو ہیں آپ کی سائٹ کی اوپر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں کوئی اگر آرٹیکل پڑے گا تو یہاں اس طرح اس کے بیچ میں بھی اس طرح آرٹیکلز جو ہیں یہاں پہ شو ہوں گے ٹھیک ہے جو اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں ان آرٹیکل ایڈ ٹھیک ہے سائٹ بار ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے ایڈز کی کٹیگریز ہوتی ہیں تو ہم اب چلتے ہیں کہ ہم ایڈز کی جو ہے کسٹمائزیشن ہم کیسے کریں گے کہ آپ کی جو سائٹس آپ اپنے کیس طرح سے پریویو کرنا چاہتے ہیں یا اوورویو کیسے لینا چاہتے ہیں ایڈسنس کی آپ کی جو انکم ہے اس کی جو سٹیٹسٹکس ہیں انیلیٹکس ہیں وہ سائی کس طرح سے آپ جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بائی سائٹس پہ کلک کریں گے یعنی آپ کی سائٹس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ کون کون سی سائٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیم آ جائے گا یہاں پہ آپشن کون سا آنے اس کیوں پر آٹو ایڈ ہے ٹھیک ہے یا آپ نے اس کو منیول کی ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیج ایکسکلیشنز ہیں تو یہاں پہ شون سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ مختلف ڈیفرنٹس قسم کی اپشن ہے آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنا اس کے بعد فرینز یہاں پہ سیکنڈ نبر پہ بائی سائٹ یا بائی ایڈ یونٹ ہے ٹھیک ہے سائٹس کی اوپر جائیں گے تو کون سی سائٹس کی اوپر آپ کی ایڈ اپیر جو ہے ایڈ سنس کی جو ایڈ ہیں وہ اپلائی ہوئی ہیں اس کے بعد بائی ایڈ یونٹ جب ہم آئیں گے یہاں پہ دیفرنٹ قسم کی ایڈ کی جو سیٹنگ ہے جیسے یہ فرسٹ آف آل ڈسپلیس ایڈ ہے ٹھیک ہے یہ ریکومنڈڈ ہے نیٹیو ایڈ ہوتا ہے جو ان فیڈ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیٹیو ایڈ آرٹیکل میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے آرٹیکل میں بھی ان پیج آرٹیکل ایڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ملٹی پلیکس ایڈ ہوتا ہے جو بلکل ویب سائٹ کی باٹم پہ شہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سرچ انجن ہوتا ہے یہ بھی کافی وڑکیبل ایڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی ادھر سائٹ کی اوپر یہ سرچ بار کی اپشن کی طرح شو ہوتا ہے یعنی آپ کی آرڈینس سے اگر کوئی سرچ کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے اس کی اپشن اویلیبل ہے لیکن ہوتا ہے بسکلی وہ ایڈ ہی ہوتا ہے تو وہاں سے جو انفرمیشن وہ ان کو چاہی ہوتا ہے تو وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی اپشن ہے آپ یہاں سے جو ہے اپنی ایڈ کو لگا سکتے ہیں تو اب ہم نے فرنس کیا کرنا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ان پیج آرٹیکل کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے آرٹیکل کے سنٹر میں تو یہ سپوز میری آرٹیکل ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ میں مجھے اس طرح یہ ایڈ اپیر ہوگا یہاں پہ ایڈ یونٹ ہوتا ہے اس کا ٹائٹل دینا ہے یا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد اس کی جو سیٹنگز ہے آپ اس کو کس طرح سے اپیر کرانا چاہتے ہیں یعنی گلوبل سیٹنگز ہے اس کے بعد فرنس آپ لوگوں نے اس کو allow کرنا ہے ٹھیک ہے allow کرنے کے بعد یہاں پہ style آ جاتا ہے ٹھیک ہے style اس کی مختلف جو چیزیں ہیں یہاں پہ آپ اس کی جو text style ہے وہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے font کی size ہو گئی ہے پھر title کا جو اوپر یہاں پہ نام ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں جو آپ نام رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ show ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اس کی جو description ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں red رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری settings جو یہاں پہ change ہوتی جائیں گی اس کے بعد background color کو change کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے background color ہمارے ہاں change ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر friends یہ کام آپ لوگوں نے کھل لیا ہے تو یہاں پہ save and get code کی اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یعنی کہ آپ کا add جو ہے بالکل ready ہے باقی friends یہ جو thumbnail ہوتا ہے یہ جو google recommend کر رہا ہوتا ہے جو نیچی changing ہوتی ہے جو text ہوتا ہے یا جو اس کا نام ہوتا ہے یہ ہم just change کر سکتے ہیں اب friends ہمارا جو add ہے تقریباً اب ٹھیک نظر آ رہا ہے suppose ہمارے site کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی جو customization ہے جس طرح color جس طرح اس کی background رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد friends save and get کی اوپر get code کی اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ script آیا ہوا ہوگا اس کو ہم نے copy کرنا ہے جب friends ہم اس کو copy کریں گے تو ہم نے سیدھا cms میں جاننا ہے bloggers کے یہاں پہ کسی بھی post میں ہم نے جانا ہے کوئی post ہم نے ہم نے chose کرنی ہے chose کرنے کے بعد ہم نے friends اپنے adsense کی code کو ہم نے کوئی پی بھی آپ پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد friends آپ لوگوں نے update کے بٹن کے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کی جو sites ہے اس کے اوپر آپ کا جو add ہوگا وہ display ہوانا چند seconds کے بعد یہاں پہ show start ہو جائے گا جسا article کے bottom پہ آپ اس کو publish کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا friends طریقہ کار تھا یہ in article والا تھا اس کے بعد باقی سیم اسی طرح ہی set up پہ ہوتی ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک demo کرکی دیکھی یہاں پہ global settings ہے آپ لوگوں نے اس کو on رکھنا ہے اگر یہ off ہوا ہے ایڈ سائز والا ٹھیک ہے تاکہ یہ خود بخود optimize ہو جو موبائل ہوتے ہیں اس کی display میں تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ کار تھا جہاں پہ آپ اپنی sites کی اوپر جو ہے add کو publish کرا سکتے ہیں یا اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ google adsense کے ساتھ لنک کرا سکتے ہیں جہاں سے آپ اچھی خاصی earning کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں friends آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ informative ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک امنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ